ترنگے کے سامنے ایک انسان ہر ایک ہندوستانی نت مستق کرتا ہے اور ایک بھاو اور ایک سممان ہوتا ہے ترنگے پر تو وہیں پر ایک انسان فوجی سے پوچھ رہا ہے کہ ترنگے کے لیے ہر کسی کے اندر ایک سممان ہے فوجیوں کا بھی ترنگے کے لیے ایک سممان ہے مگر فوجی کے پاس اور فوجی کے لیے ترنگے کے ساتھ کیا خاص ہے جو اور کسی کے پاس ہے تو اس بات کا جواب بہت ہی سندر نظر میں فوجی دیرازرہ گورف ہوں گے ایک فوجی سے پوچھا کہ ترنگا کیا ہے تمہارے لیے ایک فوجی سے پوچھا کہ ترنگا کیا ہے تمہارے لیے تو کہتا کہ شریر کو لاش اور اسے پران سمجھتا یہ شریر ختم بھی ہو جائے تو کوئی اہمیت نہیں میرے لیے ذرا گور فرمائیے گا یہ شریر ختم بھی ہو جائے تو کوئی اہمیت نہیں میرے لیے بس یہ پران ترنگا ہمیشہ لہراتا رہے اسی میں اپنی شان سمجھتا ہوں بس یہ پران ترنگا ہمیشہ لہراتا رہے اسی میں اپنی شان سمجھتا ہوں کیا خوب بات فوجی نے بولی اور وہ انسان اور سارے کے سارے لوگ سطبد ہو گئے اس بات کو سن کر ترنگے کے لیے سمان ہر ایک ہندوستانی میں ہوتا ہے مگر ترنگے کے لیے ترنگے کو ہی اپنی زندگی مان لینا ترنگے کو اپنے پرانوں سے بھی بھومولے ماننا یہ ایک فوجی ہی کر سکتا ہے اور یہ فوجی آج تک ثابت کرتا ہے آشا کرتا ہوں آپ کو یہ نظم بہت سندر لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنا بھاو لکھ کر کے ضرور شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس فوجیوں کے محفل کے سندیش کو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے آپ سب لوگ کا جننے کے لیے بہت بہت دھنے والد ایک بار پھر ملوں گا آپ سب کی خدمت میں ایک نئی نظم کے ساتھ ایک نئے انداز میں تب تک کے لیے دھنے والد جائے ہند جائے بھارت